محترم دوستو مزرگو بچو نوجوان ساتھیو اسلام کی پردہ نشین خواتین امت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو مجھ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی بارکہ میں دعا ہے اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اور بھی خوش رکھے دنیا و آخرت میں کامیابی نصیف فرمائے آمین یا رب العالمین مفتی سلمان ازہری صاحب کے چاہنے والوں کے لیے ایک اپ ڈیٹ لے کر حاضر ہوں مفتی سلمان ازہری صاحب کے تعلق سے بہت سے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ مارو بھائی مفتی سلمان ازہری صاحب کا جو فیصلہ آنے والا تھا آٹھ جولائی کو یعنی آج نو جولائی ہے کل جو گزش تک آٹھ جولائی اس کو فیصلہ آنے والا تھا بہت سے ہمارے بھائی کمنٹس کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں اس کے تعلق سے میں آپ کو بتاتا چلوں مفتی سلمان ازہری صاحب کا کوئی ججمنٹ نہیں آیا کل کیا وجہ رہی ہے آخر کیا وجہ ہے جو کوئی ججمنٹ نہیں آیا کوئی فیصلہ نہیں آیا ابھی تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کامران بھائی کی ویڈیو اکثر میں آپ لوگو دکھایا کرتا ہوں اچھی خبر دیتے ہیں سچی خبر دیتے ہیں ماشاءاللہ اچھے رپورٹر ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کر دی گئی ہے کیونکہ یہ حقی آواز اٹھاتے ہیں مبلنچنگ پر بولتے ہیں یہ ان کے خلاف ایف آئی آر کرائی گئی ہے اور یہ پریشانی میں ہے تھوڑا آپ لوگ ان کے لئے دعا کریں کامران بھائی کے حق میں دعا کریں اچھے رپورٹر ہیں ہمارے کامران بھائی اور ان پر ایف آئی آر کرا دی گئی ہے چلیے چلتے ہیں مفتی سلمان ازری صاحب کی کیا خبر لے کر حاضر ہیں یہ اچھی خبر دیتے ہیں اور یہ سچی خبر دیتے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں مکمل اکثر میں ان کی ویڈیو کو آپ لوگوں کو دکھایا کرتا ہوں ان کی خبر دکھایا کرتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ جس انداز میں یہ سمجھا لیتے ہیں جس زبان میں اس زبان میں میں نہیں آپ لوگوں کو سمجھا سکتا اپنا اپنا انداز علاق علاق ہوتا ہے میں یہ بات اپنے زبان سے خود بھی بتا سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ کامران بھائی جو بلکل ارژینل خبر آ رہی ہے ثبوت بھی آپ تک پہنچے گا آپ کو لگے گا بھی کہ مارو بھائی اس نے سچی خبر دکھائیے بلکل اپنے موز سے تو میں کچھ بھی بتا دوں خلال یہ جو ثبوت کے ساتھ میں بتاتے ہیں ماشاءاللہ اچھی خبر سچی خبر دیتے ہیں لہٰذا آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو مکمل بنی رہے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیں اور سمجھ لیں اچھے طریقے سے آخر کیا وجہ رہی جو مفتی سلمان ازہری صاحب کا کل جو فیصلہ آنے والا تھا اس میں ججمنٹ کیوں نہیں آیا ججس نے فیصلہ کیوں نہیں کیا تو آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں مکمل دوستو جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا مفتی سلمان ازہری صاحب کے ماملے میں ہم آپ کو ڈیٹیل جو ریپورٹ ہے وہ آج کا دے دیں گے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ میں تھوڑا سا بیزی بھی تھا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اترپردیش پولیس نے ہندوستانی میڈیا کے اوپر اے فائر درج کر دیا ہے اور اسی وجہ سے تھوڑا جو لیگل ٹیم ہے ان لوگوں سے باتچیت میں تھوڑا وقت جو ہے وہ گزر گیا خیر مفتی سلمان ازہری صاحب کے ماملے میں بات کریں گے لیکن اچانک سے جب میں نے اس کے بارے میں پتا کیا تو معلوم چلا کہ آج مفتی سلمان ازہری صاحب کی رہائی نہیں ہوئی نہ انہیں کوئی سزا دی گئی یعنی کہ تاریخ دے دی گئی اب یہ تاریخ کیوں دی گئی کیونکہ آج تو فائنل ججمنٹ کا دن تھا آج تو ججمنٹ آنا تھا تو آخر کار اس کے پیچھے کی پچھا بات جائے پھر آپ جو ہے ٹائم سپیڈ اپنا بھر آ سکتے دیکھیں سب سے پہلے بات کریں گے کہ آج عدالت میں مفتی سلمان ازہری کے ماملے کے سنوائی شروع ہوئی اس وقت جیسے ہی ماملہ شروع ہوئی جسٹس ایلیس وہرہ صاحب نے کیونکہ پورے ماملے میں جسٹس ایلیس وہرہ صاحب سے ہی جو ہے جو وکیل تھے ان کی باتچیت ہوئی پھر درمیان دو ایشو آئے سب سے پہلا جو تھا وہ کنٹینٹ کو لے کر کے تھا ہوا یہ کہ he could not pleading we could not represent concern on the other hand your brother has already made the representation دیکھیں سب سے بڑی بات جو یہاں پر آئی نا وہ یہ آئی کہ بھاشا کو لے کر کے ہوئی وہ بھاشا ہے گجراتی دیکھیں اس بھاشا کی وجہ سے ایک مسئلہ problem کھڑا ہوا مطلب بھاشا کی وجہ سے نہیں مفتی سلمان ازہری صاحب کے طرف سے ان کے وکیل کے دوارہ ان کے جو ایڈوکیٹ ہیں ان کے دوارہ یہ بات کہی گئی کہ ہمارے جو کھان سکتا ہے ہمارے جو کلائنٹ ہے انہیں گجراتی نہیں آتی یہ بات کہی گئی تھی یہ دلیل دی گئی تھی اور اس ماملے کی جو دلیل پیش کی گئی تو ان کے اگینسٹ میں جو وکیل تھے یہ پچھلی بار ہو چکا تھا یہ ماملہ اسی وقت ان کے وکیل مطلب پروسیکیوٹر جو تھے جو مفتی سلمان ازہری کے اگینسٹ میں وکیل تھے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں your brother has already made the representation وکیل جج نے یہ بات مفتی صاحب کے ایک بھائی سے کہی مفتی صاحب کے بھائی سے کہی کہاں کہی تو آپ کے بھائی نے already representation کیا ہے یعنی کہ انہوں نے آپ کو represent کیا ہے جو گجراتی مطلب گجرات بھاشا کو جانتے ہوئے اور اس میں جو بھی application میں جو باتیں لکھی گئی ہوگی لیکن ان کے وکیل نے کہا کہ ہمارے client تو گجراتی نہیں جانتے ہیں اب دیکھیں we want a document evidence already submitted by the applicant اب ہے کیا کہ بھائی ان کے وکیل نے ایک paper تو جمع کیا تھا paper تو سامنے آیا تھا جس میں گجراتی کو لے کر کے تھا کیونکہ غالبان اس میں مفتی صاحب نے اپنا ایک signature جو ہے وہ کیا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں یہ آپ دیکھیں کوٹ جو ہے نا کوٹ ڈلیلوں سے چلتی کوٹ evidence سے چلتی ہے آپ کچھ بھی کہہ دیجئے وہ نہیں معنی رکھتا ہے کہ آپ کے پاس written evidence کیا ہے اب اس ماملے میں کہ we want a document evidence already submitted by the applicant produce the document or not یہ بات Justice LS Vora صاحب نے یہ line repeat کیا اور اس وقت ان کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ سر ہمیں اس کے لئے time دیجئے کچھ وقت دیجئے وقت دیا گیا مطلب آپ سمجھئے کہ 11.30 کے بعد سیدھے یہ معاملہ جو ہے 3 گھنٹے کے بعد دھائی بجے ہوا 2.30 کے 32 منٹ میں exactly 2.30 کے 32 منٹ میں Justice صاحب کے سامنے واکیل ہے وہ آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کے بعد دیکھئے اب کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ sometime مطلب ہمیں کچھ وقت چاہیے ایک آتھ ہفتہ کے لئے supplementary board جو ہے وہ گزارش کرتی ہے supplementary board سے گزارش کرتی ہے اب دیکھیں this matter was on the last occasion heard the council for the both respective parties یعنی کہ یہ جو معاملہ ہے وہ اب آخیر میں معاملہ ختم ہونے کو ہے لیکن the matter was on the last occasion the court has substantially heard the council for the respective parties ہم نے دونو ہی پکچھو کی باتچیت کو جو ہے وہ سن لیا ہے ہم نے جان لیا ہے یہ جس آ کے آ رہا ہے and the matter was posted for order اب جو مطلب جو معاملہ ہے بس یہ order دینی کی بات ہے مطلب سیدھے سیدھے order دینی کی بات ہے کہ بھئیہ معاملے کا order کیا ہوگا کہ وہ جیل جائیں گے نہیں جائیں گے یہاں ہوں گے نہیں ہوں گے بس اس لیول پر یہ کیس پہنچ چکا ہے after going through the reports it appears the applicant detaining has not produced the representation made to the concern authorities to his brother اب یہاں پر بات ہی آ رہی ہے کہ دیکھئے اب کیا ہے applicant detaining has not produced the representation made to the concern authorities to his brother یہ سارا کا سارا کھیل ایک application ایک application اور ایک پیپر ہے جو ایک evidence کے طور پر سامنے رکھا جائے گا کینکہ کیونکہ ان کے ایک بھائی جو ہے وہاں پر represent کر رہے مستی سالما نظری صاحب کو ایک representation جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے ایک پیپر کی ضرورت ہے concern authorities to his brother in such circumstance the council appearing for the applicant seek times to place on records the necessary paper تو اس کے بعد دس صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو وکیل ہے مستی سالما نظری جو وکیل ہے انہوں نے وقت مانگا ہے ایک ہفتے کا اس ماملے میں جو evidence document ہے وہ پیش کرنے کا کسر یہ evidence ہے اس evidence کے ساتھ دیکھئے کہ کیا کیا بات ہوئی ہے تو basically ایک evidence ایک paper کا کھیل ہے اب اس paper کو میں تو بہت زیادہ نہیں سمجھوں گا کیونکہ میں اس field کا انسان تو نہیں ہوں لیکن جو کچھ مجھے سمجھا رہی مطلب ایک paper کا ماملہ ہے یہ صدیح سی بات ایک paper کا ماملہ ہے ایک page ہے ایک کوئی document ہے جو وہاں پر صحیح طریقے سے پورا نہیں ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے representation ثابت نہیں ہو پا رہی ہے اسی وجہ سے مفتی سلمان ازہری کے وکیل نے جو ہے وقت مانگا اب جس صاحب نے کہا کہ کیا وقت دیا جائے وکیل نے کہا کہ یا منڈ یا پھر ٹیوزڈے ہمیں دے دیجئے جس صاحب نے ٹیوزڈے جو ہے فائنل کر دیا ہے یعنی کہ ٹیوزڈے کا مطلب ہوتا ہے غالیبان 16 تاریخ یعنی کہ 16 جولائی کو اب مفتی سلمان ازہری کے معاملے میں جو ہے وہ فائنل ہیئرنگ ہوگی تو یہ اپڈیٹ ہے اور یہ فائنل اپڈیٹ ہے اس کے علاوہ اس پورے معاملے میں اب کوئی جانکاری نہیں ہے تو یہ ہم نے آپ کو جانکاری دے دیا آپ تمام لوگ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجئے دیکھ لیا اپنے ویڈیو اپڈیٹ مفتی صاحب کے تعلق سے کیا اپڈیٹ آ رہی ہے سولہ تاریخ نماز کے بعد نماز سے پہلے دن میں کسی بھی وقت سوتے وقت جاکتے وقت یعنی سونے کا ٹائم جب ہو رات کو سونے جا رہے ہیں آپ تو آپ اپنے ذہن میں بیٹھا کر کے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کی رہائی کے لیے آپ اس دعا کو پڑھ رہے ہیں حسب اللہ و نعم الوکیل انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ دعائیں جو بتائی گئی ہیں ان پر عقیدہ ہے ہمارا الحمدللہ یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ کی ذات سے امید ہے مفتی سلمان ازہری صاحب کے حق میں جو بھی فیصلہ آنے والا ہے سولہ تاریخ کو مفتی سلمان ازہری صاحب کے حق میں ہی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اللہ کی بارکہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مفتی سلمان ازہری صاحب کو بائزدری حیتہ فرمائے دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان جیلوں میں قید ہیں اللہ پاک ان سب کو بائزدری حیتہ فرمائے جو بیجا مقدمہ واضیوں میں بھسے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے جو بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان مسلمان ہیں اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و عبرو کی جان ورمال کی اللہ پاک حفاظت فرمائے ہماری مساجد کی مدارس کی خانکہوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفاہ عطا فرمائے خصوصیت کے ساتھ ابھی جو جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ہم سب میں سے اگر کوئی بھی بیمار ہے کوئی بھی اگر کسی بھی مرز میں مبتلا ہے ہم سب کی عزیز وقاری محبین متعلقین احباب سب کو جملہ امراض سے اللہ پاک شفاہ عطا فرمائے جو بیروزگار ہیں اللہ پاک ان کو جو بیولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے جو صحیح بیولاد ہیں اللہ پاک ان کے اولادوں کو نیک صالح بنائے جن ہمارے بھائیوں بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں اللہ پاک ان کو جائز رشتے عطا فرمائے غازہ فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے آقا کے صدقے میں میری دعاؤں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین یا رب العالمین